اسلام علیکم بسم اللہ علیہ وسلم آج ہم سکھیں گے بھروا بیون بنانے کی ترقیب تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہرے یہ ریکوست ہے میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ ہوں گے تو آئیے چلیے بڑھتے ہیں اپنی ترقیب کی طرح اس کے لئے ہم لیں گے سب سے پہرے ہم لیں گے ہرے والے بیگن کیونکہ اسے بھروا بیگن بننے کے بعد ہوں خوبصورت لگتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں آدھا کیلو بیگن آپ اپنے ضرورت کے حساب سے لے سکتے ہیں دہیسو بڑھان انہیں میں دہیسو بڑھان ایک کیلو یا جتنا بھی سا ہے انہیں میں پہلے دھو رہی ہوں دھو کر کے پہلے بیگن کو ساف کر لیں گے اس کے بعد اس کے بعد اچھی طرح سے دھو کر دھو لیں گے اس کو بیگن کو سکھا لیں گے نہیں وہ سکھائیں گے تو کپل سے ساف کر لیں گے چلیے اب ہم مسالے کے طرف بڑھتے ہیں کیا کہ مسالے لیں گے مسالوں کو مسالوں میں ہم لیں گے لال میچ سابود دھنیا پہلے سابود ہیں سابود ہیں اور بہت اچھی سے خوش بہتی ہے یہ ساری چیزوں کو گھوننے کے بعد میں نے میش کی دندی توڑ لی ہے اور عام کی خٹائی کو گھوننے میں نہیں اس کو الگ رکھ لیگا میش کی دندی توڑ لی سب چیزوں کو پیس لیا ہے خٹائی اور نمک کو چھوڑ کو سب چیزوں کو پیس لیا ہے ان کو میں نے باول میں نکل لیا ہے اب ہم اس میں نمک ٹیسٹ کے حساب سے اور خٹائی ملا لوگے ملہا ہے اس میں مکھیاں بنی ہوئی ہیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا توڑ دیا ہے میں نے اسپون سے چمچ سے اسے ملا رہے ہوں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے میکس ہو کر کے مسالہ ہمارا تیار ہو جائے یہ دیکھئے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے ملا لیا ہے ساری چیزیں ایک جان ہو گئی ہیں والا غلط نہیں نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد آتی ہے بیگن کی باری اب ہم بیگن لے گے یہ میں نے دونے میں بیگن لے لیا ہے اب ان کو زیادہ لمبے ہیں اس وجہ سے ان کو آدھا آدھا پاکھیں گے چاہے تو آپ کو اچھوٹا کر سکتے ہیں اگر چھوٹا سائز ہو بیگنوں کا تو ان کو ایسا ہی رکھ سکتے ہیں یادہ لمبے ہیں تو دو یا تین ٹکڑوں ہیں کاٹ لیتے ہیں بیگن کے اب ہم نے ٹکڑے کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم بیچ میں کٹ لگا لیں گے اس طرح سے کٹ لگائیں گے دو دو کٹ لگائیں گے زیادہ موٹا ہوں تو تین کٹ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے کٹ لگائیں گے ایک طرف سے یہ دیکھیں کٹ لیں اور دوسری طرف سے یہ جڑے رہیں گے یہ سارے بیگن میں نے اس طرح سے کٹ لگا کر کے رکھ لیے ہیں بیگن کے سارے پیسز اب اس میں ہم جو ہم نے مسالہ ڈرائی مسالہ تیار کیا تھا سوٹھا میں مسالہ اس کو بھریں گے یہ دیکھیں میں ایک بیگن میں کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس طرح سے سپول لے کر کے اس طرح بھریں گے یہ اس طرح ہر پیس میں اس طرح سے بھر کر کے ہم تیار کر لیں گے یہ بچے ہو مسالہ کو ہم پھیکیں گے نہیں اس کو ہم بعد میں استعمال ملائیں گے ابھی جب بیگن تیار ہو جائیں گے اس کے بعد چلیے تو اب ہم چھولے کی طرف چلتے ہیں چھولے پہ ہم ایک فرائی پین میں تیل رکھیں گے گرم کرنے کے لیے اور اس میں بیگن ڈال دیں گے اس کو اُلٹتے پلٹتے رہیں گے بیگن تیار ہو جائیں گے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکالنے کے بعد جو ہمارا ڈرائی مسالہ بچ گیا تھا اسے ہم اس پر چھڑک دیں گے اوپر سے اور پیسٹ لانے کے لیے اگر آپ کو کم مسالہ پسند ہے تو نہ ڈالیں اگر زیادہ مسالہ پسند ہے تو اسے چھڑک رہیں لیجے یہ مزدار پلیٹ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو لائک کیجئے گا اور پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ریسپی بنانے کے بعد آپ کیسے لگیں تیسpeder کم کم ک